اسلام علیکم فرنڈز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس بیل آئیکن تاکہ آپ سب کو نیو نیو ویڈیوز ملتی رہیں اسلام علیکم فرنڈز امیدہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہے ایک نئے برڈ پہ لے کے ہوں اس کو فیڈ آج کروانی ہے پہلا فس ڈے میں نے کہا چلے آپ سے بھی شیئر کر لیا جائے جو یہ برڈ ہے اس کا ویسے تو اس کو انگلیش میں بلاک ڈراغن بولتے ہیں ڈراغن 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 بلیک رنگ کے چڑیا ہوتی ہے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوگی یعنی یہ تھم نیلہ آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ چڑیا باقی ہر علاقے کے لحاظت سے اس کا الگ نے ایک دوست سے پہلے پوچھا میں نے کہا اس کو کیا کہتے ہیں تو وہ کہتا ہمارے ایریا میں اس کو کالکڑچی بولتے ہیں کال کلچی اور جہاں میں رہتا ہوں وہاں جو ہم اسے بلاتے ہیں ہم اسے سونچڑی بلاتے ہیں تو اسی طرح ہار علاقے میں پھر مختلف نام ہے جو ان کے ریال وائز لوگ رکھ دیتے ہیں اس کا یہ نام ہے لیکن انگلیش نام اس کا بلیک دروگن ہے ٹھیک ہے اور اس کا بچہ ہے آج فرسٹ فیڈ ہے جو میں آپ سے شیئر کروں گا ویسے تو اگر دیکھا جائے یہ فیڈ میں کڑے مکوڑے ان کے پیرنٹس جو ہے نا کڑے مکوڑے ٹڈے جو اس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو کھلاتے ہیں پکڑ کے عام لائک میں لیکن اگر تو بندے کے پاس آویلیبل ہو یہ چیزیں بنا کہیں سے افورٹ کر سکتا ہو کڑے مکوڑے پکڑ کے لئے آئے گئے فصلوں سے تو پھر تو بیس روک کرواتا رہے تو کچھ لوگوں کے پاس وہ نہیں کر سکتے اتنا تو ان کے لئے اس آسان حال یہ یہ ہے کہ سیر لیک سب سے بیس چھوٹے برڈز کو چڑیا یا کوئی بھی اس طرح کی سپیرو پیرٹس وغیرہ وہ میں تو سیر لیک سے پالتا ہوں اور اللہ کے شکر ہے وہ صحیح جاتے ہیں اور یہ جو گلہری کے دونوں بچے ہیں یہ بھی سیر لیک سے پال رہے ہیں سیر لیک ہی کھا رہے ہیں میرے پاس یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور یوٹیوب چینل بھی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اگاہ کیا جائے کہ اگر کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے کوئی بچہ تو اس کو کس طرح پالا جائے کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کھاتے کرتے ہیں کھاتے کیا ہیں اور ان کو کیسے پالا جائے اور کس چیز سے پالا جائے تو ان کے لئے یہ سپیشلی ویڈیوز ہیں اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی برڈ آپ ریسکیو کرتے ہو یا کہیں سے اٹھاتے ہو کسی چڑیا کا بچہ گنسلے سے پالنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ضرور یاد کر رکھئے گا کہ یار اگر آپ اٹھا رہے تو اس کی کیئر بھی کرنی چاہیے کیونکہ فل ذمہ داری اس کی آپ کے ہے یہ نہیں ہے کہ اٹھا لیا فیڈ سے اسے نہیں دی ٹائم نہیں دیا تو برڈ مار دیا یہ ظلم ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچہ اگر آپ نے پال لیا تو اس نے کیج میں ڈال دیا ساری عمر کے لئے یہ بھی ظلم ہے اب میرے پاس جو بھی برڈز ہیں میں لیتا ہوں تو وہ میں پر نہیں کارتا یا کیج میں رکھنے کی غرض سے نہیں لیتا میں ان کو لیتا ہوں ٹنگ کرنے کے لئے اپنے ساتھ ازاد رہیں کیونکہ ان کی ازادی ان کے اڑنے کا پورا حق دیا جائے ان کے جو پاؤں یا ہاتھ نہ کٹے جائیں ان کے پاؤں یا ہاتھ ہوتے ہیں ان کے پر وہ اگر کار دیا تو وہ ایک معظور برڈ بن جاتا ہے اور کیج میں ڈال دیا پھر کیج دی بن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیلٹس وغیرہ میں باہر جا کے ان کو اپر فرفلہ دیتا ہوں ان کو اڑاتا ہوں پراپرلی ٹھیک ہے وہ واپس آتے میرے ساتھ مانوس ہیں اور اگر میرے سے کوئی برڈ مانوس نہیں ہوتا جنگلی کوئی برڈ مجھے مل جاتا ہے بچہ تو اس میں بالتا ہوں تو نہیں ہوتا تو میری کوشی یہ ہوتی کہ میں اسے ہرلیز کر دوں تو اگر وہ ڈرتا ہے ٹیم نہیں ہوا تو پھر اس کو ریلیز کر دیں تو بجائے کہ اس کیج میں ڈال دوں گے یہ ٹیم نہیں ہوا تو میں اس کیج میں رکھ لوں اس کو ازاد نہ کرو ازاد نہیں ان کا حق ہے اور وہ میں ان کو دیتا ہوں اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کو ازادی ان کو دیں اگر آپ سے پراپرلی کوئی اپر ٹیم نہیں ہوتا اڈرتا ہے دیکھا یہ نہیں آرہا ہاتھ کے اوپر یا جو بھی ہے تو سین یہ کریں کہ اس کو ریلیز کر دیں وہ بیسٹر وائلڈ میں اور سروائب کر لے گا اور اگر کوئی ورڈ آپ سے پراپر ٹیم ہو جاتا ہے تو اس کو اس کا حق دیں بارے لے کے جائیں گھمائے پھرائیں اڑائیں اس کے بارے اس کے بارے ہی کے قائج میں رکھ دیں کیونکہ بلی ہیں یا گھر میں پنکھے چلتے ہوتے ہیں تو اس کی پھر حفاظت کریں پراپر رکھیں اس کو کھلائیں پھلائیں پیار کریں باقی میں اب اس چیڑیا کے بچے کا میں آپ کو پیڈنگ کروانے کا طریقہ لکھاتا ہوں دو چار دن تنگی ہوگی زبردستی لیکن آج سب تا پھر یہ جب سٹارٹ ہو جائے گی پیڈ مانگنا پھر وہ بھی ویڈیو میں بنا کے شیئر کروں گا اور ہر چیز ٹیم ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز یہ نہیں کہ ٹیم نہیں ہو سکتی کسی بھی چیز کا بچہ لے لیا جائے اس پر پر محنت کی جائے ٹائم دیا جائے تو میں نہیں مانتا کہ وہ ٹیم نہ ہو سکے اور آپ کے ساتھ وفا نہ کرے انسانوں سے زیادہ وفا ان جانوروں میں ہے پرندوں میں ہے یہ نہ کہیے کہ میں نے ویڈ پالا اڑ گیا واپس نہیں ہے تو اس میں فرق ہوگا کہ آپ کی محنت میں کمی ہوگی آپ نے صحیح سے ٹائم نہیں دیا ہوگا آپ نے صحیح سے ٹریننگ نہیں دیا ہوگا اس لئے وہ باگ گیا یا گھم ہو گیا لیکن وفاداری کی بات کی جائے تو وفاداری پر بے شک نہیں کیا جا سکتا کسے بھی پرندوں کے اوپر کوئی بھی ایک عام چیڑی ہے یا اکت ہوتا ہے سب وفادار ہوتے ہیں اگر آپ اس سے وفا کریں محنت کریں ٹائم دیں ٹھیک ہے تو جو بھی اگر کوئی بچہ اٹھاتا ہے کسی چیز کا ٹیم کرنے ہی گرسے تو اس کی پروپر کیر کریں پالیں اور اگر ٹیم ہو جاتا ہے تو بیسٹ ہے اچھے طرح اس کو پھر بھی باہر فلایا کروایا کریں اگر ٹیم نہیں ہوتا تو پھر یہ کیا کریں کہ پلیز ریلیز کریں وائلڈ میں جا کے ٹھیک ہے اور وہ تب کریں کہ جب دیکھا ہے پر پر اڑنے والا ہوئی ہے پر چھوڑے ہو میں چھوڑا ہے تو کوشش یہ کر نہیں کہ اس کے پر پورے ہو فل اڑ سکتا ہو ٹھیک ہے پھر اس کو جا کے پلیز کریں باقی میں دکھاتا ہوں آپ کو چھوڑا ہے یہ جناب وہ ہی سری لیک ہے وہ ہی سرینج ہے یہ گلہریوں والی اسی سے گلہرییں فیڈ لیتی ہیں اور اسی سے میں اس کو پیڑ دوں گا یہ بھی بھائی نکل لے میں نے ہاتھ لگایا تو فیڈ مانگ رہا تھا بھی یہ بلکل چھوڑا سا بچہ ہے بڑا پیارا سا کیوٹس ہے اس کو ہی فس جو میں فیڈ دوں گا تھوڑا سا ہوگا جب سی ٹی میری کی آواز پہچان ہو جائے اس کو پتا چلے کہ سی ٹی میں مجھے ایک خانہ ملتا ہے پھر یہ خود ہی مانگا کرے گا گردن اٹھا کے پھر دکھاؤں گا وہ ویڈیو بھی میں آپ کو اور انشاءاللہ اس کے زندگی کرے بڑا کرے تو میں پھر اس کو ٹیم کر کے بھی دکھاؤں گا پری فلائی رکھیں گے اس کو ازادی اس کو دیں گے اس کا حق نہ کہ اس کو قید کر دیا جائے گا یہ دیکھیں جی یہ نظر آگئے ہوگا بلیک ڈروگن باقی آپ کے اریا میں پتا نہیں اس کو کیا بولتے ہوں گے کوئی نام ہوگا اگر کوئی ہے نام تو آپ مجھے کمنٹس کریں مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کے اریا میں اس کو کیا بولایا جاتا ہے اور اس کا فرس دے آج سیر لیک ہے کیڑے مکوڑے گر ہوتے تو میں بھی کرتا لیکن میرے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے یا ڈھونڈ نہیں سکتا تو مجبور یہ ہے پھر سیر لیک وہ یہ توتے کی طرح فیڈ ہے دو چار دن کرواؤ گے تیسر دن ہی خود مانگے گے یہ دیکھیں ماشا اللہ سے بڑے پیار سے اس نے فیڈ لے لیا سرینج سے یہ خالی ہو گئی ہے کتنا پوٹا ہو گیا اس کا اس کو ایک دفعہ ایک اور سرینج میں لیتا ہوں تاکہ یہ ہیلڈی رہے اور زیادہ اوور بھی نہیں دینی کہ اوور دینے سے بھی ان کا ڈیجیسیب سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو مرنے کے چانسز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تھی آج کی ویڈیو یہ چڑیا ہے آپ کے سامنے بڑی پیاری سی ہے کیوٹ سی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ گلہری کے بچے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھ لیں آپ کس طرح گھوم رہے ہیں میرے آگے پیچھے تو اسی طرح کوئی بھی برڈا وفادار ہے یہ کوئی شک نہیں کی وجہ سکتا کہ وفا نہیں ہے ان پریندوں میں ان جانوروں میں انسانوں سے آئیکل زیادہ ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو پھر میں کوئی شیئر کرتا ہوں آپ سے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی لائک کریں شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقِ موسیقِ موسیقی